اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطیب لار اور آپ دیکھ رہے ہیں ماری یوٹیوب چینل سمارٹ فارمینگ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکریوں کی آنکھوں سے پانی چلنے کی وجہ اور اس کا علاج تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں سسکرائب کے بعد جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس سے ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے اور ساتھ ویڈیو کو لائیکن شیئر بھی کیا کریں دوستوں کے ساتھ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک تھا کہ بکریوں کی آنکھوں سے پانی جلتا ہے کافی زیادہ دوستوں نے یہ کوئیسٹن کیا مجھ سے تو آج میں نے سوچ ہے اس پر ویڈیو بنا دوں کہتے ہیں دوستوں کا کہنا ہے کہ جب صبح کے وقت دیکھا ہے تو بکریوں کی آنکھوں سے پانی چل رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ کافی زیادہ نے تو ویڈیو سینڈ کی وہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی پانی چل چل کے باہر سائیڈ پر پانی کھڑا ہو کے نا وہ نا جس طرح مطلب انسانی آنکھ میں صبح کے وقت ہوتی ہے نا اسی طرح ان کی آنکھوں کے بھی باہر اس طرح بن گئے کہ کافی زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے بال ہی ختم ہو گئے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں یہ کیوں خراب ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں تو ان کی پہلے وجہ جو وجہ ہے جس وجہ سے یہ خراب ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں یہ اکثر جب ہم بکریوں کو نام سردی آتی ہے سردیوں کے شروع میں نا شاد کے اندر باندھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شاد فلی باندھ ہوتا ہے تو وہ باندھ ہونے کی وجہ سے اندر بکریوں کے گیس جمع ہو جاتی ہے گیس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو پڑتی ہے اور ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو جانوروں کے آنکھیں خراب ہونے ایک تو وجہ یہ دوسری یہ موسم ہی ایسا ہے صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے نا تو تھنڈی ہوا سے بھی ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پھر ایک مسئلہ ہے یہ باہر چلائی پر جاتی ہیں وہاں سے کچھ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے وہاں چلائی سے ان کی آنکھوں میں کچھ چیز لگ جاتی ہے تو ان سے پھر موسم ایسا ہے دول مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس موسم میں خوشک سا موسم ہے یہ سردی کی آمن میں اب اس تک بارشیں نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے خوشک موسم ہے جو بکری بار چلائی پر جاتی ہے تو جب ریوڑ گزر آگا تو آپ کو اس کے گردور ماں مٹی مٹی نظر آگی مظلوب دول اتنی زیادہ ہوگی تو یہ مسئلہ ان وجہ ہوا سے آتا ہے دول مٹی کی وجہ سے بھی ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی رات کو اندر شیڈی کے اندر بننے والی گیس کی وجہ سے بھی اور ان کو ایک مسئلہ آتا ہے جب باہر کھڑا ہوا پانی پی لیتی ہیں خالوں سے یا باہر چھوٹے موٹے طلاب سے یہ پانی پی لیتی ہیں پانی تازہ نہیں ہوتا ان کی وجہ سے ان کو ناک اور آنکھ کا مسئلہ اور گلے کا مسئلہ اکثر آجاتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بچایا جائے جانوں کو اگر یہ مسئلہ آجائے تو اس کا حل کس طرح کرنا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو اب اس کا حل دو تین حل ہے آپ ڈراب مل جاتے ہیں آنکھوں کے نا کسی بھی ویٹرنری سٹور پہ جا کے بتائیں گے تو مجھے ڈراب کا نام تو ذہن میں نہیں اب کسی ویٹرنری سٹور یا میڈیکل سٹور پہ بھی بتائیں گے نا آنکھیں خراب ہو رہی ہیں پانی چل رہا ہے تو ڈراب دے دیں وہ انسانی ڈراب ہی ہوتے ہے تو آپ وہ لاکر بکریوں کے آنکھوں میں ڈالیں لیکن جو اس کا مین حال ہے وہ ہوا کی کراسنگ کا کوئی ہونا چاہیے سین یہ دیکھیں ہمارا سردیوں کا شیئر ہے اس سیڈ سے بھی ہوا کی کراسنگ کا چھوڑا ہوا اس سیڈ سے بھی اور دروازے بھی اس طرح کے لگائے کے اندر گیس نہ جمع ہو جانوں کی گیس اتنی زیادہ ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے یہاں تک کہ جانوروں کی موت کا سوا بھی بن جاتی ہے جو شیڈ بلکل باندھ ہوتے ہیں ان میں رات کو اکثر اکات ہیں یہ مسئلہ سننے میں آیا ہے کہ رات کو جانور ٹھیک تھا جب صبح شیڈ کھلا دو تین چار جانور ضائع ہو گئے وہ مین وجہ یہ ہی ہے کہ آپ کا شیڈ بلکل باندھ ہوتا ہے گیس کی خارج کے لیے کوئی جگہ یہاں تک ان کو سخت سردی میں بھی یہ ہمارے شیڈ کی اوپر والی جگہ کھلی ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے گیس جو ہوتی ہے وہ ان کے پشاپ سے اور مینگنوں سے کاربنڈ آئے گیس خارج ہوتی ہے تو وہ رات کو ایک ان کا گھبارہ بنتا رہتا ہے ملو چھت کے ساتھ پھر آستا 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 یہاں تک کہ وہ نیچے آ جاتی ہے تو ہم نے اوپر اس لیے چھوڑے ہیں کہ جب وہ مطلب پہلے ستا وہ اوپر چھت والی سائٹ پہ جائے گی نا تو وہاں سے خارج ہوتی رہے گی وہ جتنی بنیں گے اتنی خارج ہو جائے گی بلب اندر گیس پھر بھی رہے گی لیکن ساتھ ساتھ خارج ہوتی جائے گی تو جانوروں کو نقصان کوئی نہیں ہوگا جو شیڈ بلکل بند ہوتے ہیں اگر ان میں زیادہ جانور ڈال دیے جائے تو جانور ضائع ہو جاتے ہیں اکثر اکات یہ مسئلہ آتا ہے جو بڑے ریور والے ہیں نا انہوں کے پاس ایک آدھا کمرہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے جانور اور رات کو بند کی ہوتے ہیں تو وہ جب صبح کھولتے ہیں تو ان کا یہی مسئلہ ہے کہ دو جانور ضائع ہو گئی یا تین ہو گئی چار ہو گئی وہ یہ گیس کا مسئلہ ہے تو تھوڑے ہی گیس سے بھی ان کی آنکھیں تو خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گیس نے خارج ہونا اور ان کی آنکھوں پر اثر کرنا ہے تو نیچے بیلٹ کا استعمال کریں کیونکہ آپ کا جو بکری پشار مینگنے کریں گے وہ نیچے لکڑی کے نیچے چلے جائے گا اس سے بھی کافی زیادہ ہاتھ تک فرق پڑے گا اگر نہیں تو آپ نیچے جو مطلب خوشک چیز جسے سوک وغیرہ بولتے ہیں اس کا استعمال کریں تو اس میں کوئی صاف توری وغیرہ کا استعمال کریں بوسے وغیرہ کا استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو فیدہ ہوگا کہ وہ آپ کے جو بکری پشار کریں گی نا اس کو جذب کرے گا اسی ٹائم برادے کا استعمال کریں تو یہ چیزیں تھی اب میں بتاتا ہوں ان کی آنکھوں کا علاج کی اس طرح کرنا ہے ناںکھوں کا علاج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بکری کی نا جو آنکھیں ہیں اس کو اچھی طرح پانی کے ساتھ صاف کرنا ہے یا دھونا ہے ٹاول لے کرنا اچھی طرح صاف کرنا ہے جب آپ کو محسوس ہو اس سے پانی چل رہا ہے تو اس کے بعد اس میں گلاب کا ارک آپ نے ڈالنا ہے چاہے وہ بزار سے مل جاتی ہے ایک منہ بوٹل مل جاتی ہے اس کے اوپر سپریے لگی ہوتی ہے سپریے والی بوٹل میں ہوتا ہے وہ جس کے اوپر شاور لگا ہوتا ہے آپ نے وہ والا لے لیں یہاں دوسرا بڑی لیٹر یا دو لیٹر والی پیکنگ میں لے کر اسے خود بوتل میں ڈال کر اوپر شاور لگا لیں جو ہجام والا شاور ہوتا نہیں تو ایسے بھی آپ کو شاور والا پچاس ساٹھ رپے کی بوتل مل جائے گی ہے اگر کام جانور ہے تو وہ لے لیں اگر زیادہ ہے تو بڑا لے کے وہ شاور میں ڈال لیں اور جانوروں کی آنکھوں میں صبح شام مارے تو مارنے پانی کی مطلب اوپر سپریم آ رہے ہیں وجہ یہ آپ نے پہلے صاف کرنی ہے اچھی طرح پانی کے ساتھ تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہو رہا ہے آپ نے جلدی مطلب اثرات لینے تو پھر آپ نے کرنا کیا پانی گرم کر لینا نیم کے پتے ڈال کے نیم کے پتوں والا پانی آپ نے لے لینا ہے گرم گرم کر کے اس میں نیم کے پتے بعد میں پانی کو تھنڈا کر لینا نیم کے پتے نکال لینا ہے اس پانی کو بھی ایک سپری والی بوتل میں ڈال کے وہ ان کی آنکھوں میں ماریں اور اس کے بعد گلاب کا رکھ ارکے گلاب جسے بولا جاتے وہ ماریں صبح شام یہ کریں تقریباً تین سے چار دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ مطلب خطہ ناگ نہیں اگر اسے بنایا نہ جائے اگر اس کا فوری حل کیا جائے تو یہ جلدی مطلب کلیئر ہو جاتا اور مسئلہ بھی نہیں زیادہ بنتا نہیں تو پانی چل چل کے یہاں تاکہ جانور کے آنکھوں سے نہ مطلب ان کے ختم ہو جاتے ہیں بال ختم ہو جاتے ہیں آنکھوں کی بنائی چلے جاتی ہے یہاں تک بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو آیا تو کوشش کیا کریں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اسے جلدی سے جلدی کلیئر کریں نہ کہ کافی عرصہ لگ جائے تو پھر اقصان ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں ہمیں کہ ہم آپ کے لیے انفرمیٹک ویڈیو لے کر آئیں گے اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ کوشش کیا کریں کمنٹ میں بتائیں تو اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کریں واتس اپ نمبر ہمارا ہے یہ ہمارا نیو واتس اپ نمبر ہے جب بھی چاہیں آپ اس پر میسیج کریں کال کریں تو ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے کال بھی کریں کال سے بہتر ہے کہ آپ واتس اپ پر میسیج کر دیں تو آپ کو رپلائی جلدی مل جائے گا تو کوشش کیا کریں میسیج جب بھی ہو آپ چھوڑ دیں چوبیس گینٹے تو جب بھی ہم میسیج پڑیں گے آپ کو رپلائی ضرور کریں گے اور دوسری بات جو ہے ایک کال کی اگر آپ نے کال ہی کرنی ہے آپ صبح دس بجے کے بعد رات دس بجے تک جم مرضی کال کریں تو اور اگر کسی بھی مطلب چیز پر ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کمنٹ میں بتائیں اگر یہ مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں آئی پھر بھی آپ میرے ساتھ میرے واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو نمبر تو میں نے پھر آپ کو ایک بار نوٹ کروا دیتا ہوں اور یہاں کے سکرین پر بھی نمبر چلا دوں گا 0303 588931 یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں تو میرے ساتھ اس پر رابطہ کریں تو بس ایک چھوٹی سی ویڈیو میدہ کا آپ کو پسند آئی ہوگی صبح کا وقت ہے تو جانور ابھی شیڈ میں فارم میں بیٹھ گئے دوپ میں تو یہ دیکھیں آپ تھوڑی دیر بعد یہ چرائی پر چلے جائیں گے ابھی فیلار آرام کر رہے ہیں اور کچھ جانور مطلب یہ نا لانگی بھی غیرہ کھا ہے اکثر لوگوں نے پوچھا ہے چھوٹا سی بار یہ جانور صبح کے وقت اس طرح سوست کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی خاص سے مسئلہ نہیں یہ ویسے صبح کو نا سردی کے وجہ سے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو آپ نے اتنا سیریس نہیں لینا یا جب باہر چرائی پر چلے جاتے تو مل تھوڑا بہتا چل پھر کے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اب دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک لیے اللہ حافظ